ہر ماننے کا تعلق ہوتا ہے آپ کے ڈر سے ڈر آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے گا اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو ہر اس بات کا ڈر اپنے اندر سے نکالنا ہوگا جو آپ کو آگے بڑھنے میں رکاورٹ ہے میں آپ کو مثال لیتا ہوں ایک شخص نوکری کرتا ہے بینکرز ہمارے بہت سارے دوست نوکرییاں کرتے ہیں بینکنگ کی وہ کاروبار نہیں کرتے ان کو ایک ڈر ہوتا ہے کہ کاروبار میں پیسہ ڈوب جاتا ہے وہ آپ کو پیسے دے دیں گے کہ آپ کر لو اپنے اوپر ان کو اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا وہ ڈرتے ہیں کیا ڈوب جائے گا ڈوب جائے گا ڈوب جائے گا بہت سے لوگوں ڈوب جاتا ہے یہ ڈر ساری زندگی ان کو نوکری پہ لگے رہنے پر مجبور کرتا ہے اور کبھی وہ اپنا کاروبار نہیں کر پاتے اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں فلا کام کروں گا تو مجھے نقصان ہو جائے گا میں یہ کروں گا تو مجھے نقصان ہو جائے گا میں باہر جاؤں گا تو یہ ہو جائے گا تو یہ ڈر لوگوں کا خود ساکتہ بھی ہوتا ہے اپنے اندر پہلے سے ڈر بٹھا لیا جب بھی آپ کوئی کام کریں گے تو یقیناً دیکھ بھال کے کریں گے اس کو سمجھ کے کریں گے پھر اس کے بعد اس کے نتائج نکلیں گے بعض اوقات ہم اپنی جائز بات یا کوئی اچھا پیغام دینے سے بھی ڈرتے ہیں کہ سامنے آلہ کہیں ناراض نہ ہو جائے بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ ہم نے اسے بات کی اس کا موٹ خراب نہ ہو جائے بہت سے بات کرنے سے ڈرتے ہیں آپ کا یہ ڈر ہر طرح سے آپ کی ترقی میں رکاوٹ ہے پہلے تو آپ کو سوچنا ہوگا یہ جو چیز مجھے ڈر آ رہی ہے آیا یہ میری ترقی میں رکاوٹ ہے یا نہیں جو چیز مجھے ڈر آ رہی ہے یہ میرے لئے فائدے من دے یا نقصان دے کیا اس ڈر کو میں اگر سائیڈ میں کر دوں مجھے آگے بڑھنے میں مدد ملے گی یا میں اس ڈر میں رہتے ہوئے کام کروں تو یہ مجھے پناہ دے گی میں اس ڈر سے محفوظ ہو جاؤں گا یہ آپ نے دیکھنا ہے لیکن ڈر ہمیشہ آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے آپ کی صلاحیتوں کو مان کرتا ہے آپ جو کرنا چاہتے ہیں ڈر آگے آگے آپ کو پیچھے دھکیل دیتا ہے